خوجی ٹی وی کے معزز دوستو پاکستان کی افواج بلا شبہ دنیا کی بہترین افواج میں شمار ہوتی ہیں جبکہ پاکستان کی دفاعی ٹیکنالوجی شاید ہی کسی دوسرے ملک کے پاس موجود ہو اور اس بات کی تصدیق خود دشمن بھی کرتا ہے پاکستان کی خطرناک ترین میزائل ٹیکنالوجی کے حوالے سے حالی میں ایک امریکی جنرل نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کے میزائلز امریکہ کے پرخشے اڑانے کے لیے تیار ہیں اس دعویٰ نے بھارت سمیت امریکہ کے احسان خطا کر رکھے ہیں کیا واقعی پاکستانی میزائل ٹیکنالوجی امریکی ٹیکنالوجی سے بھی بہتر ہے اور اگر پاکستان امریکہ پر میزائل فائر کرے تو کیا پورا امریکہ تباہ ہو سکتا ہے آج ہم اسی پر بات چیت کریں گے اور بتائیں گے کہ امریکی جنرل نے اتنا بڑا دعویٰ کیوں کیا آخر اس کی کیا وجہ ہے اسی لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تو آئے چلتے ہیں موضوع کے اصل حصے کی جانب ناظرین گرامی یہ بات سو فیصد درست ہے کہ ملکی سطح پر ہتھیات بنانے میں پاکستان نے وہ مہارت حاصل کر لی ہے جو کبھی امریکہ اور روس کے پاس ہوا کرتی تھی لیکن آج الحمدللہ کم بجٹ رکھنے کے باوجود پاکستانی فورسز ایسے مقام پر پہنچ گئی ہیں جن کو دیکھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان بہت جلد بڑی قوت بن کر دنیا کے نقشے پر اُبھرنے والا ہے اگر پاکستان نے دو ہزار سے دو ہزار اکیس کے درمیان کسی چیز میں سب سے زیادہ ترقی کی ہے تو وہ میزائل ٹیکنالوجی ہے کیونکہ پاکستان اپنے دفاع میں ایسے ایسے جدید میزائل شامل کر چکا ہے کہ آج امریکہ جیسے سپر پاور ملک کے جنرل بھی یہ کہنے پر مجبور ہیں کہ پاکستان کی دفاعی صلاحیت کو دیکھ کر امریکہ بھی پاکستان سے خطرہ محسوس کرنے لگا ہے بے شک میزائل ٹیکنالوجی کسی بھی ملک کی دفاعی صلاحیت میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے پاکستان انیس سو اٹھانوے میں ایٹمی قوت بنا تو پاکستانی سائنسدانوں انجینئرز اور ٹیکنیشنز کی ان تھک محنت نے اسے میزائل ٹیکنالوجی میں روایتی دشمن بھارت پر فوقیت دلا دی پاکستان انیس سو اٹھانوے میں اسلامی دنیا کی پہلی ایٹمی قوت بن گیا ایٹم بم بنانے کے بعد بھی پاکستان کو میزائل ٹیکنالوجی میں ترقی کے لیے بھرپور چیلنجز درپیش تھے وقت نے عزیز کے سائنسدانوں اور انجینئرز کی محنت رنگ لائی پاکستان نے میزائل ٹیکنالوجی میں دشمن کو بھی پیچھے چھوڑ دیا بھارت کی کولڈ سٹار ڈاکٹرائن بھی ناکام بنا دی گئی ناظرنگرامی آج پاکستان کے پاس بیلسٹک میزائل ٹیکنالوجی میں ساٹھ کلومیٹر سے لے کر دو ہزار سات سو پچاس کلومیٹر تک مار کرنے والے میزائل محچود ہیں کروز ٹیکنالوجی میں بھی پاکستان فضاء زمین اور سمندر سے میزائل فائر کرنے کی صلاحیت حاصل کر چکا ہے پاکستان کا کروز میزائل چار سو پچاس کلومیٹر تک اپنے حدف کو کامیابی سے نشانہ بنا سکتا ہے نیوکلئر میزائل ٹیکنالوجی میں اہم عداف کے حصول کے بعد پاکستان نے کم سے کم دفاعی صلاحیت کی پالیسی کو موثر انداز میں آگے بڑھایا ہے ملٹیپل انڈیپینڈنٹ ری انٹری وحیکل میزائل ابابیل کے تجربے سے پاکستان کی میزائل سازی کی لاغت میں بھی نمائع کمی آئی ہے زمین سے زمین پر مار کرنے والے ٹیکٹیکل ویپن نصر میزائل نے بھارت کی کولڈ سٹار ڈاکٹرائن کا منصوبہ خاک میں ملا دیا آبدوز سے کروز میزائل بابر تھی کے کامیاب تجربے نے بھارت کی دفاعی برتری کے تابوت میں آخری کیل ٹھونک دی جبکہ اسی میزائل ٹیکنالوجی نے امریکہ کے ہوش بھی اڑا رکھے ہیں گزشتہ دنوں ایک حاضر سروس امریکی جنرل نے بیان دیا کہ پاکستان نے میزائل ٹیکنالوجی میں بڑے بڑے ممالک کو پیچھے چھوڑ کر ہمیں حیران کر دیا ہے پاکستان اپنے دفاع میں ہر طرح سے مار کرنے والے میزائل شامل کر چکا ہے جن کی بدولت موجودہ وقت میں پاکستان پر حملہ کرنا دشمن کی سب سے بڑی بے وکوفی ہوگی پاکستان کی تیزی سے بڑھتی ہوئی میزائل ٹیکنالوجی اور جہری قوت کو دیکھ کر دشمن یہ سمجھ گئے ہیں کہ اب پاکستان پر ہاتھ ڈالنا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے امریکی جنرل کا کہنا تھا کہ پاکستان کی طاقت کی سب سے بڑی اور اہم وجہ پاکستان کے وہ میزائل ہیں جو بھارت اور اسرائیل کو بہ آسانی نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی پاکستان ایسے ایسے میزائل بنا رہا ہے جن کی رینج امریکہ تک ہے اس وجہ سے امریکہ کو بھی مستقبل میں پاکستان سے خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں امریکی حکومت کو چاہیے کہ وہ پاکستان سے تعلقات بہتر کرے تاکہ خطرات کو کم کیا جا سکے ناظرین گرامی اس بیان سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امریکی حکام بھی پاکستانی دفاعی ٹیکنالوجی سے خوف زدہ ہے اور ہر پلیٹ فارم پر پاکستانی انجینئس کی تعریف کی جا رہی ہے الحمدللہ پچھلے بیس سال کے عرصے میں پاکستان نے وہ میزائل اور دیگر دفاعی ہتھیار تیار کیے ہیں جن کو بنانے کے لیے امریکہ روس اور فرانس کو پچاس سال لگے اور بھارت ان ہتھیاروں کو ابھی بھی زیادہ تر دوسرے ممالک سے خرید رہا ہے جن میں بڑی تعداد ٹینکوں اور ائر ڈیفنس سسٹمز کی ہیں امریکی ماہرین یہاں تک کہتے ہیں کہ اب پاکستان کو ہر طرح سے ایک مضبوط ملک تصور کیا جا سکتا ہے کیونکہ پاکستان نے اپنے دشمنوں سے زیادہ خطرناک ہتھیار بنا لیے ہیں جو پاکستان کو ہر طرح سے اور ہر میدان میں مضبوطی عطا کر رہے ہیں پاکستان کا سینتیس میل یعنی ساچ کلومیٹر تک مار کرنے والا نصر نامی ٹیکٹیکل میزائل ایک ایسا جہوری میزائل ہے جو امریکہ کے پاس بھی نہیں ہے ہتف میزائل ایک ملٹی ٹیوب بیلسٹک میزائل ہے یعنی لانچ کرنے والی وہیکل سے ایک سے زائد میزائل داگے جا سکتے ہیں غزنوی ہائپر سونک میزائل نوے کلومیٹر تک ہے عبدالی بھی سپر سونک زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل ہے اس کی رینج ایک سو اسی سے دو سو کلومیٹر تک ہے غوری میزائل میڈیم رینج کا میزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کرتا ہے اور سات سو کلو گرام وزن اٹھا کر پندرہ سو کلومیٹر تک جا سکتا ہے شاہین ون بھی ایک ایسا سپر سونک زمین سے زمین تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے جو سات سو پچاس کلومیٹر تک روایتی اور جہوری مواد لے جا سکتا ہے غوری ٹو ایک میڈیم رینج بیلسٹک میزائل ہے جس کی رینج دو ہزار کلومیٹر ہے شاہین ٹو زمینی بیلسٹک سپر سونک میزائل ہے جو زمین سے زمین تک مار کر سکتا ہے اور اس کی رینج بھی دو ہزار کلومیٹر ہے شاہین ٹری میزائل نو مارچ دو ہزار پندرہ کو ٹیسٹ کیا گیا اس کی پہنچ دو ہزار سا سو پچاس کلو میٹر تک ہے اور اس کی بدولت پاکستان کا دشمن اب رینج میں آ چکا ہے یہ زمین سے زمین تک مار کرنے والا بیلسٹک میزائل ہے پیارے دوستو دوسری جانب بیلسٹک میزائل ابابیل کے کامیاب تجربے کی بدولت پاکستان ان چند ملکوں کے کلب میں شامل ہو گیا ہے جو ایک ہی میزائل سے بیک وقت کئی ایٹم بم داگ کر دشمن کے ایک سے زائد آداف کو تباہ کرنے کی استعداد کے حامل ہے اس صلاحیت کی بدولت جہاں ایک طرف پاکستان نے سیکنڈ سٹرائک صلاحیت کو مزید مستحقم کر لیا ہے وہیں اس نے محض ایک میزائل تجربے کے ذریعے میزائل شکن نظام کو بے اثر بنا کر اس شعبے میں بھارت کی اربوں روپے کی سرمایہ کاری کو جھبو دیا ہے پاکستان نے نئے میزائل نظام میں ملٹیپل انڈیپینڈنٹ اور ری انٹری وہیکل ٹیکنالوجی استعمال کی سادہ ترین الفاظ میں اس ٹیکنالوجی کی تشریح یہ کی جاتی ہے کہ ایک ہی میزائل پر متدد وار ہیڈ مرس کیا جاتے ہیں جو میزائل کے ایک مقررہ فاصلے پر پہنچنے کے بعد خودکار طریقے سے ایک یا ایک سے زائد آداف کو خود نشانہ بنا سکتے ہیں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ پاکستان کی مسلح افواج نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن کر دیا مسلح افواج بین الاقوامی مقابلے میں بہترین کارکردگی پر ایک اور عالمی احزاز اپنے نام کرنے میں کامیاب ہو گئی آئی ایس پی آر کی مطابق حالی میں نیپال میں منقض ہونے والے بین الاقوامی مہم جوئی مقابلوں میں پاک آرمی نے تلائی تمگہ جیت لیا ہے آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ان مقابلوں کا مقصد جسمانی مہارتوں اور ذہنی چستی کی جانچ کرنا تھا نیپال میں ہونے والے مقابلے کراس کنٹری دعوڑ سائیکلنگ اور ڈرافٹنگ پر مشتمل تھے بین الاقوامی مہم جوئی کے ان مقابلوں میں بیس ٹیموں نے شرکت کی پاکستان کی آرمی ٹیم نے انٹرنیشنل کیٹیگری میں سونے کا تمگہ اپنے نام کیا جو کہ واقعی بڑے احزاز کی بات ہے جی تو معزز دوستو آپ کی رائے آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا کہتی ہے کمٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا آپ سے انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیر سارا خیال رکھئے گا اللہ نگے بان